آپ اس میں چاہ بھی بنا سکتے ہو شرمز بھی بنا سکتے ہو چواد بھائی کمال کر دیا ہے قلب بدا اسلام علیکم خواتین و حضرات اور آپ کے سب کیسے خیریت سے ہیں میں ہوں زیشان اور آپ کو میرے اس چینل پر ایک بار پھر خوش آمدی تو بھائی منڈ کے جیو کھاؤ پیو مزے کرو آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں بہت سپیشل جگہ اور یہاں پہ مل رہا ہے آپ کو گرمی کا توڑ اور ایسا شربت جو کہ ہے بوٹٹ کراچی کے ادھر پشاور سے لے کر آیا گیا ہے گڑھ کا شربت اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ کیسا شربت ملتا ہے اور کیسے بناتے ہیں میں نے ایک دفعہ ٹرائے کیا تو تو میں نے سوچا تھا یہاں پہ جو ہے شربت پیا جائے اور آپ کو بھی دکھایا جائے کہ یہاں پہ کتنا سستا اور بہترین شربت ہے تو یہاں پہ دو بھائی ہیں جن سے میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کب سے یہ شربت دے رہے ہیں اور کیا نام ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں ٹھیک ہے علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی سر یہ کب سے آپ یہ لگا رہے ہیں گوڑ کا شربت جو کہ ہے پشاوری شربت کے نام سے یہ تو ہم جب سے چلا رہے ہیں جب سے تین روپے کا یہ گلاس تھا تین روپے کا یہ گلاس تھا تقریباً ہو گیا پندرہ سال پندرہ سال ہو گیا تین روپے کی گلاس سے شروع کیا تھا یہ ہاتھ کا بنہ ہوا تھا یہ مشین تھا کپرے کارچ او خیرہ ہاتھ کا بنہ ہوا ہے گلاس میں ڈال کے دوسری گلاس میں کلٹی کرنا اس کو یہ آپ کے بھائی ہیں اسلام علیکم کیا علیکم اسلام اللہ کا شکر ہے میرا نام جواد ہے جواد بھائی اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ کیسے بن رہا ہے یہ جو آپ لکڑ ڈال رہے ہیں یہ دکھائیے نکال کر یہ بلکل پیور گڑی ہے اس میں کوئی ملاوڑ نہیں ہے زبر زبر بہتری اس میں چینی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے صرف گڑ اور پانی سے یہ مکسچر تیار ہوتا ہے اور تیس روپے والا گلاس ہے اس میں یہ ڈالتے ہیں اور مکس کر کے بناتے ہیں بس پلیورٹوے ہی کی ہے گڑ کا اس میں برب ڈالتا ہے اور تیس روپے والا گلاس تیار ہوتا ہے سازہ یہ نیتیس کے اور اس میں بادام کاجو بادام کاجو والا گلاس کچھ ہے اور ایک سو بیس والا گلاس بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ تو سپیشل ہے نا دوبیا والا دودھ ہے تو بھائی ہم تو سادہ والا پییں گے اور آپ کو ٹیس کر کے بتائیں گے اس کے علاوہ تو بادام اور پستہ والا ہے تو وہ تو آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں تو سر ایک گلاس بنا کے دکھائیں اور ہم پی کے آپ کو بتاتے ہیں کہ شربت کیسا ہے موسیقی تو مسلم کان صاحب ہمارے لئے شربت بنا کے دکھائیں کہ ایسے بناتا ہے یہ تیس گوے والا شربت جرائے سٹارٹ کریں اچھا یہ بھی دکھائیں کہ پشاوری گڑ وہ کیسا ہوتا ہے گڑ تو آزار قسم کی طرح ہوتا ہے دکھائیں دکھائیں ہماری ہوتا ہے کالا ہوتا ہے جو ہم استعمال کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں ابھی اتار رہا ہوں وہاں سے یہ خاص پشاور سے آ رہا ہوتا ہے یہ پشاور سے کالا گڑے آپ دیکھ رہے ہوں رنگ سے کتنا کالا ہے اب اس میں آپ چاہ بھی بنا سکتے ہیں اور شربت بھی بنا سکتے ہیں یہ بلکل بیور چیز ہے کوئی ملاوٹ والا چیز نہیں ہے اس میں جو مکشر ہے یہ اسی چیز کا ہے یہ اسی چیز کا ہے یہ بھی نکال کے دکھائیے گا یہ بلکل وہی چیز ہے جس طرح وہ کالا تھا اس طرح یہ بھی کالا ہے بلکل بیور چیز ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہی نہ چین ہی نہ کمیکل نہ شکرین جو سکتے ہیں میں نے یہ جو کٹھا کے لئے بنا رہا ہوں میں جب ملکل بیور چیز ہے یہ آگیاں چیز ہے ہے پیٹی سے نکال کے بیور پاپ کے سابقوں میں ہی ڈال رہا ہوں یہ ابھی آگیاں دودھ ، دودھ آگیاں یہ کہاہیں دودھ ہوتا ہے یہ ایک ہو گیا یہ دو آگیا یہ تین آگیا یعنی ساڑھی تین چمت میں اڑھا دیا اس میں ابھی بنے گا ساڑھی تین کلاس ابھی یہ جوست پی کر دیا اس کے بڑا فائدہ وغیرہ تو بتائیں آپ ماشاءاللہ 15 سال سے دے رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں گھڑ کا تو بہت پیدا ہے سر ایک پیدا تو یہی ہے کہ اس کا تاسیر ٹھنڈا ہے تاسیر ٹھنڈا ہے گرمی میں بہت پیدا ہے گرمی کا دشمن ہے گرمی کا دشمن ہے گرمی کا دوڑ ہے یہ ہے اور جگر کے لئے جگر کے لئے بھی صحیح ہے یہ بلغم بلغم ریشہ وغیرہ جتنا بھی گند ہیں پیٹ میں اس کو بالکل صاف سترہ کرتے ہیں دور 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 یہ گلاس تیار ہاں ہاں یہ گلاس تیار ہوگی اور سب سے گھڑ یہی تین چیزیں ڈالتے ہیں اور کیا کہہ رہتے ہیں آپ اس میں بادام بھی ہوتے ہیں کوپرا بھی ہوتے ہیں کاؤچی بھی ہوتے ہیں اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے اس کے الگ ریٹ ہوتے ہیں جس طرح بورٹ پر لکھا ہوئے ہیں سادہ تیز کے بادام یہ جگہ کون سی ہے یہ بتائیں یہ ہے پرانا منڈی کون سا سبزی منڈی ہے سبزی منڈی پرانا منڈی جو ہے یہ چورنگی سے آ رہے ہیں گلشنگی طرف سے یہ اسکری پارک کے ساتھ ہے اور یہ کون سا ریسٹورنٹ کے پاس ہے گلے گلزار یہ گلے گلزار ملنگ گھڑنگی اس کے ساتھ ہی ہے اس کے قریب ہے اب پیتے ہیں مسلم بھائی کا شربت گوڑوالا پشاوری شربت اور آپ کو بتاتے ہیں یہاں کیا ٹیسٹ کیسا ہے عبارت موکر بھائی زیشان بھائی نے آج ملے بولا کہ اشپیشل پشاوری گھرکس شربت یہاں پی ملنے تو یہاں پر چلکے ویڈیو میں آتے ہیں تو مجھا بیر آپ بولنے اور ہم نے آسا ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے حضر ہوگے تو میں اس میں نے اگر کے اپنے گھلوڑوں کسے ذہش 급ے دے رمانی ہیم اوہ 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 کیا آئکا ہے گرمی کا محسن چل لاؤ بلکل آثنٹک ریو ہے ایک تو اس کے پر جھاگ سے جو بنے میں آئی میں نا وہ بہت یادہ کریمی لگنے یاد اور اس کے بعد جب پہلا آپ کے جو گھونٹے ہو آپ کے حلق کے ذریعہ آپ کے پیٹ کرنا جائے گا تو حلق بھی آپ کا بلکل ترو تازہ ہو جائے گا اور آپ کا پیٹ بلکل تھندک پڑ جائے گی پیٹ میں آپ کے اتنا مطلب تھندہ اتنی تاسیز کی تھنڈی ہے کہ آپ مطلب سمجھ آپ کی سائی ٹینشن ختم ہو جائے گی جس کے گرمی کے سے ہر سبندہ پشان ہے لیکن ڈی ای پی ای ڈشان بھائی ڈشان بھائی ڈشان بھائی بہت شکریہ آپ کا شدید گرمی مجھے گھزید کیا پڑک ہے مزا گیا ہے بھائی اپنے چینل کا introduction تو دے بھائی ڈشان بھائی ڈشان نام کا میرا ایک چیئر ہے اگر آپ لوگا دلمای تو سسکرائب کر دیئے گا نئی تو ہمارے پیارے ڈشان بھائی کو لازمی سا سپورٹ کریں سکرائب کریں جہاں آپ که لنک سے شیئر کریں آپ بہت سب سے بسر جب سے سے گھو رائے کیونکہ بہت دین کام کرنا ہے ہم ہمی د lee تو سکرام حافظ بس آپ سی بھولا چاہیں گے کہ زیادہ سارے دین کو سپورٹ کریں اور پشاوری گرگا شرابت کیونکہ بہت ہی بہت ہی بھی ہے گرگا شرابت کیا کہ بہت ہی بھی ہے پیرویا ہے پیرویا ہے پیرویا ہے پیرویا ہے پیرویا ہے پیرویا ہے منڈ کے لیو کھاو بھی مزے کرو تو بھائی گلاس جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا بہت شکریہ مجھے بھائی سو مچ تو یہاں پہ جو ہے بیٹھنے کا سین آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں گاڑی میں بھی بھی سکتے ہیں تیس روپے کا بہترین اکانومیکل اور بہترین اور جب آپ یہ پییں گے نا میں جو فرس ٹائم پیا تھا تو اندر تک آپ فریشنس محسوس کریں گے اب میں بسم اللہ کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پی کر بتاتا ہوں کہ یہ گھڑ کا شربت کیسا ہے بسم اللہ انتہائی فریش اور اس میں جو گھڑ کا جو کیا کہتے ہیں خوشبو جو آ رہی ہے وہ بہت آپ کو مطلب فیسینیٹ کر رہی ہے اور اس کی جو ذائقہ اور فریش کرنے کا جو گو ہے مزہ وہ بہت ہی آلہ ہے تو یہ پیتا ہوں پورا ختم کرتا ہوں اور اس گرمی میں آپ یہ تو لازمی ٹرائے کریں اس کے لیے لوکیشن بہت سمپل ہے اگر آپ جیل چورنگی سے گلچن کی طرف آئیں گے تو اسکری پارک آپ نے دیکھا وہاں اس کے فوراں بعد یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے گلے گلزار ریسٹورنٹ اس کے بلکل ساتھی ہے جو ہے ٹھیا ہے مسلم بھائی کا تو یہاں آئیں اور شربت جو ہے انجوائے کریں اس کو آپ تھوڑا تھوڑا گھوماتے بھی رہیں تو یہ فریش رہے گا اور گوڑکا زائی کا جو ہے دیتا رہے گا یہ جو شربت ہے میں نے تو بڑا انجوائے کیا اگر آپ نے ٹرائے کیا ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستو جاروں کے ساتھ اور پہنچے گرمی میں یہاں پہ فل سین آن ہے اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں مجھے نے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں تو ہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ